ہائے گائز آج میں بات کروں گا سٹوک کے بارے میں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا لاسٹ ویڈیو میں نے ہارڈ اٹیک کے بارے میں کارڈی کرسٹ کے بارے میں ان بڑی پرولمز کے بارے میں آپ کو اویل کرایا تھا جیسے ہارڈ اٹیک کارڈی کرسٹ ہے ایسے ہی سٹوک بھی بڑی پرولم ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کی ہیلتھ اویڈنس کافی زیادہ بڑھ جائے گی چلیے لیٹس بگن آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں یہ صرف انفرمیشن پرپس کے لئے ویڈیو ہے کسی بھی طریقے کا کوئی اس ویڈیو میں ڈائیگنوز نہیں ہو رہا کوئی میڈیکل ایڈوائز نہیں ہے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے میں صرف ایک ایڈیوگیٹر دوں آپ کو ایڈیوگیٹ کرنے کے لئے انفرمیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا اٹیک پڑ گیا تو یہ کومن لیمگویج ہے جب ہم کومن لیمگویجیں بات کرتے ہیں سٹوک کی ٹھیک ہے تو جیسے کی اگر آپ نے میرا لاز ویڈیو دیکھا ہے ہارٹ اٹیک کیوں پڑتا ہے ہارٹ اٹیک پڑتا ہے کہ جو ہارٹ کی آٹریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم خلال چینج کر لیتے ہیں اس کو ریٹ سے کر لیتے ہیں جیسے یہ ہارٹ کی آٹریز ہیں ٹھیک ہے یہ معلوم آٹری ہے اب آٹری میں آپ کا بلٹ فلو کر رہا ہے یہ بلٹ فلو کر رہا ہے اب اس بلٹ فلو میں کہیں پہ بھی مان لیجے ایک رکواوٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے مان لیجے یہاں پہ ایک رکواوٹ آ گئی ٹھیک ہے ایک رکواوٹ آ گئی اس کو بولتے ہیں جنرلی بلوکیج ٹھیک ہے تو جب یہاں بلوکیج آ جائے گی تو جو ہارٹ کی آٹری میں بلٹ آگے کی طرف فلو نہیں کرے گا تو جب بلٹ فلو نہیں کرے گا کیونکہ اب آگے بلٹ فلو نہیں کر رہا یہاں پہ آگے بلٹ فلو نہیں کر رہا رک گیا یہ بلوکیج آ گئی تو اسے ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک ایسے ہی سمیلر مینر میں برین میں بھی آٹریز ہوتی ہیں جیسے ہارٹ میں آٹریز ہوتی ہیں ایسے برین میں بھی خون کی نلی آئیں برین میں بھی آٹریز ہیں تو جب برین کی آٹریز میں بلوکیج ہو جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں stroke کیا بولتے ہیں stroke تو ہے کیا یہ اگر آپ موٹا موٹا دیکھو گے stroke بھی ایک artery disease ہے ٹھیک ہے کہ problem artery میں آ رہی ہے artery میں blockage آ رہی ہے ٹھیک ہے بس فرق کیا ہے اگر آپ اس کا heart attack سے فرق دیکھو گے تو heart attack ہو رہا ہے heart میں stroke ہوتا ہے brain میں تو problem کہا ہے اس میں brain میں problem ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک موٹا میں نے آپ کو سمجھایا اب پھلا سا اس کو اور زیادہ detail میں سمجھیں گے stroke بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں تو پہلی چیز ابھی دیکھو یہ دیکھو brain کا یہ structure دکھا ہے میں نے اس میں یہ brain ہے ٹھیک ہے آپ کا brain ہے brain ایک اکھروٹ کی طرح ہوتا ہے والنٹ ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے brain اب یہ دیکھو brain میں کیا ہے blood supply جا رہی ہے brain کو جو blood supply لے کے جائے گا کون لے کے جائے گا arteries وہ خون کی نلیا ہوتی ہیں جس میں oxygen rich blood ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو آپ یہ پورا ایسے اس طرح سے brain میں آپ کے arteries آ رہی ہیں اب مان لو کسی بھی اس artery میں مان لو یہاں پہ کچھ blockage جا جائے اگر یہاں پہ blockage جا جائے گی تو کیا ہوگا جب یہاں پہ blockage جا جائے گی تو خون آگے کی طرف flow نہیں کرے گا یہاں blockage ہو گئی یہاں رک گیا خون ٹھیک ہے یہاں پہ blockage جا گئی تو خون یہاں یہاں تک تو flow کرے گا پھر آگے جا ہی نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو جب آگے خون نہیں جا پائے گا تو یہ والا جو آگے کا حصہ ہے brain کا یہ مرنا سٹارٹ ہو جائے گا جو brain کے neurons ہوتے ہیں neurons کیا ہوتے ہیں brain کے cells تو جب brain کا حصہ وہ مرنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کی وجہ سے آتا ہے stroke ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ artery ہے یہ artery میں blockage آتی ہے تو اس طرح کو آ جاتا ہے یہ normal artery ہے یہاں blood آرام سے flow کر رہا ہے کوئی tension نہیں ہے تو جب یہ ایسے یہ کیا جائے گا یہ blockage ہو گئی ٹھیک ہے تو blockage آگئی تو blockage کس وجہ سے آتی ہے clot کی وجہ سے آتی ہے اور بھی وجہ ہوتی ہیں لیکن میں اس کو ویڈیو کو simple رکھنے کے لیے آپ سمجھ لو کی جو blockage ہوتی ہے جیسے کی یہ artery artery میں جو blockage آئی ہے وہ clot کی وجہ سے آئی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا بولا تھا stroke دو طرح کی ہوتے ہیں جو main ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں اب ہم دو طرح کی strokes کو سمجھیں گے دو طرح کی strokes کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے stroke are of two types دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک type جو ہے وہ ہے ischemic stroke ischemic stroke ischemic stroke کیا ہوتا ہے ischemia کا اگر میں word کا مطلب نکال لے کوشش کروں تو یہ جو word ہے ischemia ischemia word کا اگر meaning نکال لے گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے lack of blood supply تو اگر word کا مطلب سمجھ پا رہے ہو تو جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ artery میں blockage ہو جاتی ہے brain میں جو کھون کی نلیا ہوتی ہیں اگر اس میں blockage ہو جائے اسی وجہ سے آتا ہے ischemic stroke تو around 80% جو strokes ہوتے ہیں around 80% of strokes ہے وہ یہی ہیں ischemic strokes ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو یہ آپ کا brain میں خون کی نلی جا رہی ہے اور یہاں پہ blockage بن گیا یہ دیکھو ہی دکھا رہے ہیں یہ اس type کا blockage بن گیا تو جب یہاں blockage بن گیا تو یہاں خون آگے کی طرف جا نہیں پائے گا تو جب خون یہاں پہ blockage بنائے اگر خون آگے کی طرف نہیں جا پائے گا تو کیا ہوگا یہ والا جتنا حصہ ہے جو آگے کا ہے یہ blood نہیں پہنچے گا تو یہ مڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا کالا پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ حصہ جب وہاں پہ کہیں پہ بھی آپ دھیان رکھنا body میں جب blood نہیں جاتا تو حصہ کالا پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ischemic stroke میں یہ ہوتا ہے جس حصہ میں blood نہیں پہنچے گا وہاں oxygen نہیں پہنچے گی وہاں nutrients نہیں پہنچیں گے تو وہ حصہ آپ کا مڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا brain کے جو neurons ہیں وہ مڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ یہ یہ clot جم گیا یہاں پہ پورا حصہ کالا پڑھ گیا یہ دیکھو یہ آیا یہ یہاں clot جم گیا اب یہ پورا حصہ blood نہیں جا رہا تو حصہ پورا کالا پڑھ گیا تو ischemic stroke کیا ہوتا ہے یہ blockage کی وجہ سے ہوتا ہے blockage زیادہ clot کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں پہ clot جم گیا ہے یہ دیکھو چھوٹا سا clot جم گیا اس کی وجہ سے پورا حصہ کالا پڑھ گیا جہاں جہاں پہ بلڈ نہیں جا رہا اب ہم پڑھتے ہیں دوسرے طریقے کا stroke دوسرے طریقے کا stroke ہوتا ہے hemorrhage stroke around 15 سے 20% stroke hemorrhage stroke ہوتے ہیں ٹھیک ہے hemorrhage کا مطلب یہ طریقے سے ہوتا ہے bleeding اگر اس کا meaning نکال ہوگی literal meaning hemorrhage کا مطلب ہوتا ہے bleeding تو اب آپ کو سوانج میں آئے گا hemorrhage stroke کیا ہوتا ہے خون brain میں جو artery جا رہی ہے جو خون کی نص جا رہی ہے اگر وہ پھٹ جائے rupture ہو جائے تو خون کیا ہوگا leak ہو جائے گا پورا brain کے انتر اس کی وجہ سے ہوتا ہے hemorrhage stroke یہ دیکھو یہ خون یہاں جا رہا تھا ٹھیک ہے یہ artery ہے ایک artery ہے یہ دیکھو یہ artery ہے یہ والی artery اس کو یہاں اس نے zoom کر کے دکھا رہے ہیں تو جب یہاں پہ خون جا رہا تھا یہ جو artery ہے یہ فٹ گئی یہ خون کی جو نص تھی وہ اگرم فٹ گئی جب فٹ گئی تو کیا ہوا ہے سارا blood بہار آگیا تو جب دیکھو blood یہاں پہ بہار آنا سٹارٹ اب یہ کیا ہوگا بلڈ جب یہ فٹ گئی ہے تو یہ blood یہاں آ جائے گا سارا بہار آنا سٹارٹ ہو جائے گا برین میں در کی طرف تو آگے نہیں جائے گا آگے کیا ہوگا برین سپلائی کیا ہوگی کمپرومائز ہوگی تو آگے جب برین سپلائی کمپرومائز ہوگی تو کیا ہوگا پھر وہ والا اس سے پھر آپ کا ٹھیک سے کام نہیں کرے گا برین کا پھر وہ مڑنا سٹارٹ ہو جائے گا نیورونز مڑنے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دو طرح کے سٹوک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس میں clot جم جاتا ہے بیچ میں کوئی رکاویٹ آ جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے جہاں پہ clot نہیں جمتا لیکن جو آپ کا blood جو vessel ہے جو آپ کی آرٹری ہے وہ فٹ جاتی ہے وہ فٹ جاتی ہے تو خون سارا بھار اس میں برین میں فیلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو خون کی نلی تھی اس میں خون نہیں جائے گا جب خون آگے نہیں پہنچے گا تو وہ جو حصہ ہے جہاں پہ خون پہنچتا تھا وہ پھر مرنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کو بولتے ہیں hemorrhage stroke یہ پندرہ سے بیس پرسنٹ کیسز میں ہوتا ہے زیادہ تک ایٹی پرسنٹ کیسز میں جو پرانا والا stroke تھا اسکیمک stroke وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیسے پہچانیں گے ہم کی کسی بندے کو stroke پڑھ رہا ہے اس کے سمٹمز کی بات کرو تو دیکھو بہت سمپل ہے یہ ورڈ آپ یاد رکھو فاسٹ اس سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا فاسٹ میں ایف کیا ہے یہ فیس فیس کیا ہے فیس ایک طرف نہ جھک جائے گا یہ آپ لیڈی کا فیس دیکھ رہے ہو یہ ایک طرف کا فیس جو اس کا یہ دیکھو پورا جھک گیا ہے اس کی سمائل ہے اگر آپ اس بندے کو بولو گے سمائل کر تو اس مائل ٹھیک سے کرنے نہیں پائے گا اس کی سمائل انیون سمائل ہوگی ایک طرف فیس جھکا جھکا رہا گا ایسا ہو جائے گا ایسے سمجھ رہے ہو یہ حصہ جھک جائے گا دوسرا آرمز آرمز مطلب ایک ہاتھ جو ہوگا وہ لٹک جائے گا اگر میرا ہاتھ ہے سٹروک آیا تو یہ گیا ایک دم ڈھیلا پڑ جائے گا یہ ہاتھ آپ اس سے بولو گے ہاتھ اٹھا ہو تو ہاتھ اٹھا نہیں پائے گا وہ آدمی ٹھیک ہے آپ کو اس کے لئے نہیں پڑھا رہا ہوں کوئی آپ اگزام کریک کرو گا یہ کرو گی یہ زندگی میں آپ کو ہمیشہ کام آئے گا ہمیشہ کام آئے گا آپ چاہے میڈیکل فیلڈ کے ہو چاہے آپ نہیں ہو یہ چیز نیار بیسے کے آپ سب کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر ایس ہے سپیچ ایس مطلب سپیچ آپ سپیچ کیا سپیچ ہو جائے گی اس کی ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی آدمی سٹیمر کرتا ہے ٹھیک سے بول نہیں پائے گا کچھ بولے گا بھی تو ایسے بولے گا جیسے اگر مجھے سٹوک بولنا ہے اور اگر مجھے سٹوک آیا ہوا ہے تو میں ایسے بولوں گا سٹوک میں بول ہی نہیں پاؤں گا سمجھ گئے تو میری جو سپیچ ہے ٹھوٹی پھوٹی سی ہو جائے گی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ دیکھو چہرہ بھی دیکھو کیسا ہو گیا تو آواز ٹھیک سے نکلے گی نہیں نیورونس ہے اور نیورونس اگر ایک بار مر جائے نا مرے گا کوئی چیز کب مرے گی جب وہاں بلٹ سپلائی ختم ہو جائے گی تو اگر نیورونس اگر مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے تو جو جو حصہ جس جس حصہ میں بلٹ نہیں پہنچ رہا سٹوک کے ٹائم پر وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ نیورونس آپ دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکتے اس لئے ٹائم بہت امبورٹنٹ ہے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سیکنڈ بہت امبورٹنٹ ہے سٹوک کے گیس میں تو اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کبھی بھی کسی کو سٹوک آتا ہوا ٹھیک ہے کچھ بھی ہوتا ہوا اگر اس ٹائپ پر دیکھتا ہے تو امیجیٹلی ہاسپٹال جائیے امیجیٹلی بینہ ایک سیکنڈ برباد کرے ہو جائے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ بندہ ہے اس کو سٹوک پٹ رہا تو دیکھو کیسا ہو گیا اب یہ آپ اندازہ لگاو گے چہرہ دیکھ رہو کیسا ہو رہا اس کا اگرام تیرلیسز کا اٹیک ٹائپ کا پٹ رہا ہے دیکھو یہ پورا چہرہ اگرام لٹک گیا ہے ایک حصہ پورا لٹک گیا ہے فیس دیکھو اس کا ٹھیک ہے تو فیس ڈروپنگ آم ویکنیس سپیچ ڈیفیکلٹی ٹائم ٹو کال اب یہ تو یہاں پہ آپ اس کو کال نہیں کرو گے 911 تو یہ US کا امرجنسی نمبر ہے انڈیا کا جو امرجنسی نمبر ہے وہ کال کرو گے ٹھیک ہے ڈریکٹ آپ خود ہسپیٹل پہنچو گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے تو یہاں پہ یہ 911 کال مت کرنا لگ جانا ٹھیک ہے یہ US کا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہوا ایڈٹا سمجھ گئے آپ کو امیجیٹل ہسپیٹل پہنچنا تو یہ یاد رکھنا یہ جو ابریویشن ہے نا ایکرانم فاسٹ اس کو یاد رکھنا اب کیسے ہم رسک پہ کون ہے مطلب کچھ ہم پتہ کر سکتے ہیں کیا کون رسک پہ دیکھو ایک تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو زیادہ تر یہ اولڈر لوگوں کو ہوتا ہے اباب سکسٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر کیسے میں اباب سکسٹی ہوتا ہے بٹ آج کی ریٹ میں ایسا نہیں ہے آج کی ریٹ میں بہت ینگ لوگوں کو بھی پڑھ رہے ہیں سٹوک ٹھیک ہے ینگ لوگوں کو ینگ پیپل کو بھی سٹوک آ رہا ہے کیونکہ بہت حد تک ابھی ایک لائیسٹیل ڈیسیز بن چکا ہے کیونکہ ہماری لائیسٹیل اتنی خراب ہو رہی ہے تو ینگ لوگوں کو بھی آ رہا ہے پہلا ایک ٹائم تک ہی چلو ٹھیک ہے ہم کیا سکتے تھے کہ لوگ جب ایجڈ ہوتے ہیں ساٹھ سال پروس کرتے ہیں تب آتا ہے بھٹ آج کی لیٹ میں ایسا نہیں ینگ لوگوں کو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو آگے جب بھی سلائیڈز میں کیسے آ رہا ہی ینگ لوگوں کو اب کیا کوئی رسٹ فیکٹرز ہیں یا کوئی چیزیں ہیں جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے ہمارا سٹوک آنے کا رسٹ کم ہوگا جی ہاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا رسٹ فیکٹرز کے بارے ہم بات کروں گا کی کون کون رسٹ پہ ہے اور کیا وہ پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ کا رسٹ کم ہو سکتا ہے پہلا آتا ہے بلٹ پریشر ٹھیک ہے یہ کافی بڑی چیز ہے ٹھیک ہے سٹوک کے کیس میں بلٹ پریشر ہائی بی پی اگر آپ کا بلٹ پریشر ہائی رہتا ہے تو پرولمز آئیں گی ٹھیک ہے ہائی بلٹ پریشر کی دیفنیشن جنگلی ون تھرٹی بائی ایٹی ہے ٹھیک ہے پہلے ون فورٹی بائی نائنٹی تھی لیکن ابھی تھوڑا یہ چینج ہو گیا ہے نئی وہ آگئی ہے گائیڈ لائنز جس کے ساب سے ون تھرٹی بائی ایٹی سے اگر آپ کا اوپر ہے تو آپ کا بلٹ پریشر ہائی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر اس میں رینجز آتی ہیں کہ کتنا مائلڈ ہائی ہے یا موڈریٹ ہائی ہے یا سیوئیر ہائی ہے وہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو میں صرف ایک بتا رہا ہوں کی بلٹ پریشر کا آپ کو دھیان لکھنا ضروری ہے اگر آپ کا بلٹ پریشر آگے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کنٹرل کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر اے فیب ایٹریل فیبرلیشن یہ کیا یہ ایک طرح کی ہارٹ کی پرولم ہے ٹھیک ہے اے فیب کیا ہے ہارٹ کی پرولم ہے اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹریکل سگنل ڈسٹراب ہو جاتا ہے اگر آپ نے پرانا والا ویڈیو دیکھا ہے نا ہارٹ ایٹیک ورسیس کارڈیگریش تو آپ کو سوانج میں آئے گا تو جب ہارٹ کی کوئی سگنل ڈسٹراب ہو جاتا ہے جس میں یہ ایک طرح کا اے ریدمی آئے ہارٹ کی جو ریدم ہے ہارٹ میں کرنٹ چلتا ہے اس کرنٹ کے اگر ریدم کسی طریقے سے بگڑ جائے تو یہ پرولم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو اے فیب ہے کبھی کبھی ہارٹ میں دکت کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کلوٹس بنتے ہیں ہارٹ کی سائٹ پہ وہ کلوٹس ہارٹ میں بن کے originate ہارٹ میں ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے برین تک دیکھو یہ آپ کا ہارٹ ہے مالو کلوٹ یہاں پہ originate ہوا ٹھیک ہے پہنچے گا کہاں تک پہنچ جائے گا برین میں اور برین میں جا کے سر دکھائے گا ٹھیک ہے کلوٹ بنے گا یہاں پہ ٹریویل کرتا ہوا ایسے اوپر برین تک پہنچ جائے گا اس کو ایمبولیزم بولتے ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بٹ ابھی یہ مان کے چلو کہ ہارٹ کی دکت کی وجہ سے بھی آپ کو برین میں سٹوک آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر سموکنگ یہ بہت بڑی پرولم ہے ٹھیک ہے یار اگر آپ سموک کرتے ہو اور آپ کو دکھتا ہے آپ کے آس پاس بھی کوئی سموک کرتا ہے تو کائنڈلی کائنڈلی سٹاپ سموکنگ ینگ لوگوں میں ایک بہت سٹرانگ ریزن ہے ینگ ایج میں ہارٹ ڈیسیز ہونے کا یا سٹوک آنے کا that is سموکنگ ٹھیک ہے تو سموکنگ کو آپ بند کر دو آس سی ٹھیک ہے اگر آپ الکول پیتے ہیں تو موڈریشن میں پیئے ٹھیک ہے کالسٹرول لیولز آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے کالسٹرول آپ کا بڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے شگر آپ کو ڈیابیٹیز نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو ڈیابیٹیز کنٹرول لونی چاہیے exercise آپ کرو یہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ ڈیلی کا 30 منٹس آپ کو exercise کرنی ضروری ہے یہ at least 30 to 60 منٹس آپ کو exercise کرنی ضروری ہے کچھ نہیں کر سکتے at least brisk walking ضرور کرو یا ٹھیک ہے اتنہ ٹائم نکال یا یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے exercise کرنے کے لئے اور زیادہ ہمیں بہت تیز نمک نہیں کھانا چاہیے بہت زیادہ میں تلہ ہوا نہیں کھانا چاہیے جنگ فود نہیں کھانا چاہیے ٹرانس فیٹ کیا ہوتا ہے جو یہاں ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا بھی جنگ فود کھاتے اس میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایس چیزیں نہیں کھانا ہے اس پہ دھیان رکھنا ہے تو اگر آپ چیزوں کو کنٹرل رکھتے ہو تو آپ بہت بہت کام ہو جاتا ہے باقی ایک چیز میں نہیں دی ہے جس بی پی ہوتا ہے سٹرس سے آپ کو ڈیابیٹیز ہوتی ہے تو آپ بی پی ڈیابیٹیز ہے تو آپ کو ہر ڈیابیٹیز ہونے کے سٹرک ہونے کے رس فیکٹر میں آپ اوپر آرہے ہو تو آپ کو منیج کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ لائکس میں stress بلکل ختم ہو جائے گا وہ possible نہیں ہوتا اگر practical world کی بات کروں but آپ جو stress ہے وہ manage ہو چاہیئے control level پہ چاہیئے اگر ایسا نہیں ہو چاہیئے کہ آپ stress بلکل ہی control ہی نہیں کر پا رہے اگر ایسا ہے تو آپ کو proper expert سے ملنا چاہیئے یا کسی psychologist سے ملنا چاہیئے ٹھیک ہے وہاں professional help لنی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا انڈیا کے تھوڑا ڈائیٹ پہ دھیان دیجئے تھوڑا اپ exercise کریے یہ سب چیزیں میں بتا چکاہ ہوں ٹھیک ہے پھر دیکھو انڈیا کی بات کریں تو smoking 46% جو پیچھے سلائیڈ میں بتایا پھر hypertension hypertension بلک pressure بڑھا ہونا BP اگر آپ کا ہی ہے تو 40% cases دیکھے گئے ہیں ٹھیک ہے cholesterol پھر اس کے بعد 32% alcohol heart disease ٹھیک ہے جو میں اب پیچھے بتایا تھا atrial fibrillation ٹھیک ہے diabetes family streak ٹھیک ہے family streak کافی کم ہے 8% یہ جو چیزیں اگر آپ دیکھتے ہو obesity smoking high BP alcohol consumption heart disease diabetes یہ سارے کے سارے اگر میں دیکھوں اگر یہ ہٹا دو تو یہ سب چیزیں جو اوپر کی ہیں at least ٹھیک ہے اوپر کی جو چیزیں یہ پھر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس میں بہت lifestyle کا رول ہے جینس آپ کے ہاتھ میں نہیں تو ہم اس کو نہیں چھو رہے یہ پارٹ آپ کا ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہ پھر بھی آپ کنٹرول کر سکتے بہت عط تک جینس کا رول ہے جینس کا رول obesity میں بھی آتا ہے جینس کا رول بھی ہے ڈیابیٹیز میں بھی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کی جینس سے افیکٹی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو lifestyle اگر آپ اپنے ٹھیک رہوگے تو آپ انہیں بہت تک control کر سکتے ہو ایک اچھی چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں میں سوچ سار ساری چیزیں خراب نیوز ہی دے رہے ہو ایک سیکنڈ یہ دیکھئے یہ اگر میں بولوں تو یہ American Stroke Association ہے American Stroke Association World کی سب سے Association آپ بھی اس website پہ stroke .org پہ اگر اور کچھ زیادہ detail میں جاننا چاہتے ہے stroke کے بارے میں تو اس website سے جان سکتے ہو یہ بہت credible and genuine website ہے تو اس website کے according دیکھو یہ آپ figure دیکھو 80% جو strokes ہیں 80% of strokes are preventable 80% stroke prevent کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی news ہے اگر آپ اپنی live share کو ٹھیک سے control کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی last time آپ بات کرتے ہیں بس میں ختم کر رہا ہوں ہاں جی یہ دیکھو یار یہ important ہے 3 Indians suffer a stroke every minute ٹھیک ہے مطلب ہر 1 minute میں 3 Indians کو stroke آرہا چھیک ہے تو یہ ایک important چیز ہے اور ہمیں اس کے بارے میں awareness کم ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا aware رہو آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ایک number اور important ہے آپ دیکھو گے دنیا میں ہر سال 50 لاک کے آس پاس لوگ stroke آنے کی ویسے disable ہو جاتے ہیں disable مطلب ان کا یا تو کچھ ان کو paralysis attack پڑ جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کوئی ان کو speech میں دکت ہو جائے یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی body کا جو ایک normal function تھا اس میں کچھ نہ کچھ problem آجاتی ہے ٹھیک تو residents of metros in india are unaware of strokes and they're linked to the brain ٹھیک ہے اس کے بابجود بھی awareness کی بہت کمی ہے ٹھیک تو اس لیے میں نے ویڈیو بنایا تاکہ آپ کو awareness آئے کچھ بھی نہیں یاد رہتا آپ کوئی بات نہیں بس یہ یاد رکھ لیے گا یہ symptoms میں نہ بتایا جانا آپ کو fast یہ دھیان نہ کی ئے گا کیونکہ اگر آپ کو اتنی بھی awareness رہے گی تو وہ بھی اپنے آپ میں کافی ہے اور باقی اپنی light میری آپ سب سے ایک humble request ہے بہت مہاد لگتی ہے ویڈیوز کو بنانے میں kind اس کو subscribe share ضرور کریئے have a nice day bye bye take care